بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس آج ہم بیکٹیریو فیج اور اس کی زندگی کے بارے میں اس کے لائف سائیکل کے بارے میں اس کے عرصہ حیات کے بارے میں کہ کیسے وہ ڈفرنٹ سٹیجز اختیار کر لیتا ہے اپنی زندگی کے ڈفرنٹ فیزز میں اس کو ڈسکاس کریں گے سٹارٹ میں جو ریسرچرز تھے وہ صرف انہی بیکٹیریو فیجز کو سٹیڈی کرتے تھے جو کہ صرف ایکولائے کے اوپر رہتے تھے یا ایکولائے کو جو کہ انفیکٹ کرتے تھے اور ان میں زیادہ تر جو فیجز تھے وہ ٹی فیجز تھے ٹی فیجز کیوں ٹی سے کیا مراد ہے ٹی فور ٹائپ انہی ٹی فیجز کے اندر ٹی ٹو اور ٹی فور فیجز جو ہیں وہ آپ کے پاس بنیادی طور پر فیج کو جب سٹیڈی کیا جاتا ہے تو یہی دو فیجز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے ٹی ٹو اور ٹی فور کو اوبرال سٹرکچر اگر ٹی فور فیج کا دیکھا جائے تو آپ کے پاس وہ ٹیڈ پول کی طرح کا سٹرکچر ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس ہیڈ موجود ہوگا اور ساتھ میں ٹیل موجود ہوگی اور ٹیل فائبر موجود ہوں گے اب ہم تھوڑا سے ذکر کر لیتے ہیں اس کے ہیڈ کا ہیڈ جو آپ کے پاس ہے وہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ پیرامیڈ الانگیٹڈ پیرامیڈل سٹرکچر ہے ہیگزا گونل ہے اور آپ کے پاس پریزم شیپ سٹرکچر ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک سٹریٹ ٹیل اٹیچ ہوتی ہے اور ساتھ میں ٹیل کے ساتھ پھر آپ کے پاس ٹیل فائبرز اٹیچ ہوں گے یہاں اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر ہیڈ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ آپ کے پاس ہیڈ ہے اور ہیڈ کے اندر کیا آپ کے پاس دی این اے موجود ہے جو کہ اس کا جنیٹک میٹیریل ہے پھر آپ کے پاس ٹیل آ جاتی ہے ٹیل آپ کے پاس ایلونگیٹڈ فرم میں موجود ہوتی ہے اور ٹیل تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو ہیڈ ٹیل کے اندر آپ کے پاس دو لیئرز ہوتی ہیں پروٹین کی جو رینج ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ایک تو اندرونی ٹیوب بناتی ہے اور دوسری جو ہے آپ کے پاس اس کے باہر ایک اور دوسری پروٹین جو ہوتی ہے وہ شیتھ بناتی ہے اسی ٹیوب اور شیتھ کے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس یہ انجیک کر لیتا ہے اپنا ڈی این اے جسٹ لائی یا سیرنج کو نہیں آپ کرتے انجیک کسی بھی چیز کے اندر بلکل سیم لائک دائٹ یہ انجیک کر لیتا ہے اور اس کے اندر جو اس کی اپر سائیڈ ہے ہیڈ کی طرف وہاں پہ ٹیل جو ہے کولر بنا لیتی ہے اور اس کی بیس کی سائیڈ پہ ٹیل کیا بنا لیتی ہے بیس پلیٹ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سکس جو اینڈ پلیٹ ہے یا بیس پلیٹ ہے اس کے ساتھ سکس آپ کے پاس ٹیل فائبرز اٹیچ ہوتے ہیں ٹیل کا شکچر تھوڑا سا ایک دہا دوبارہ انلائز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیل جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں اس کا ایک اندرونی کول ہوتا ہے جو آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ خاص طرح کی مقصود پروٹین سے مل کے بنا ہوتا ہے اور اس کا آؤٹر ایک شیتھ پریزنٹ ہوتی ہوگا وہ دوسری قسم کی پروٹین سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس جب یہ کانٹریکٹ کرتی ہیں تو جو ڈین اے موجود ہوتا ہے وہ ایزیلی کیا کر لے گا ٹرانسفارم ہو جائے گا مطلب ٹرانسفارم تو نہیں ہوگا انکورپریٹ ہو جائے گا انجیک ہو جائے گا جب یہ کانٹریکٹ کریں گے تو یہاں سے یہ مووون ہو جائے گا انٹو دا ہوسٹ لیکن اس میں یہ شیتھ اور جو کور ہے ان کی کانٹریکشن انوال ہوگی اور یہی جو آپ کے پاس تیل ہے اس کا جو اپر پارٹ ہے وہ آپ کے پاس کولر بنائے گا اور نیچے جو نیچے والا پارٹ ہے یہ کیا بنائے گی بیس پلیٹ بنائے گی جس کا تیل فائبر اٹیچ ہوں گے تو that was the simplified structure of آپ کے پاس کیا ہے بیکٹریوفیج آپ کے پاس جو تیل فائبر ہوتے ہیں these structures are basically meant for attachment attachment کے لیے یہ استعمال کرتا ہے بیکٹریوفیج اور بیکٹریوفیج جو آپ کے پاس اس کا جو وولیوم ہے اگر دیکھا جائے تو اپنی ہوسٹ کے مقابلے میں اس کا وولیوم one over thousand times یعنی کہ یہ ہزارہ ہصہ اس کا بناتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے as compared to its ہوسٹ بیکٹریوفیج جو ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ just replicate کرتے ہیں inside the bacterial cell تو ان کو bacterial cell میں enter ہونے کے لیے اپنا پہلا step follow کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ ان کو سب سے پہلا جب یہ enter ہوں گے تو ان کو attach ہونا پڑے گا absorb ہونا پڑے گا on the surface of the bacteria on the cell wall of the bacteria اس attachment یہ attachment ہوتی کیسے ہے آپ کے پاس جو bacteria ہوتے ہیں ان کی surface کی اوپر different receptors موجود ہوتے ہیں جس کی اوپر آپ کے پاس یہ bind کر جاتا ہے سب سے پہلے یہ کیا کرے گا land کرے گا آئے گا وہاں پر receptor کے ساتھ binding ہوگی اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا کرے گا attachment جب اس کی ہو جائے گا receptor کے اوپر تو یہ penetrate کرے گا اور جو اس کی تیل جب پینٹریٹ کرتی ہے تو تیل کے اندر special قسم کے enzymes موجود ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں lyzozymes وہ lyzozymes کیا کرتے ہیں وہ جو portion ہوتا ہے آپ کے پاس cell wall کا اس portion کو کیا کر دیتے ہیں وہ digest کرتے ہیں جب وہ digest کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا تیل کی جو شیت ہوگی وہ contract کرے گی اور جو core ہوگا وہ enter ہو جائے گا شیت یعنی کہ سکڑے گی اور جو core تھا اس تیل کے اندر وہ اسی سراخ کے اندر enter ہو جائے گا اور جب وہ enter ہوگا اسی دوران پھر کیا ہو جائے گا جو DNA آپ کے پاس ہوتا ہے وہ inject ہو جائے گا inside the cell just like a syringe جیسے سوئی اندر داخل ہوتی ہے اور پھر آپ پیچھے سے اس کو پریس کرتے ہیں تو سارا جو fluid ہوتا ہے میڈیسن ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی میں enter ہو جاتی ہے تو سیم یہاں پر بھی ہوگا کہ آپ کے پاس سب سے پہل اٹیشمنٹ ہوتی ہے سپیشلائز سائٹس کے اوپر جہاں ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر تیل جو ہے وہ لائزوزائم سکریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے پینیٹریشن کے لئے اور اس کے بعد پھر وہاں پر core جو تیل کا ہے وہ اندر enter ہو جائے گا سال وال کے اندر اور پھر اسی پروسس سے انجیکشن جو ہے DNA کا ہو جائے گا اس کے باڈی کے اندر کچھ اس طرح کی آپ کو یہ سارے سٹیپس جو ہیں دکھائی دیں گے جب یہ insert کر رہا ہوگا یا contract کر رہا ہوگا بیکٹیو فیش electron microscope میں اس طرح کی figure آپ کو کچھ دکھائی دیں گے وہ سمپلی کیا ہے landing ہوئی attachment ہوئی tail contraction ہوئی and then DNA injection ہو گیا that is how بیکٹیو فیجز interact with its host ٹھیک ہے جب یہ چیز اب ہو جاتی ہے یعنی کہ DNA inject ہو جاتا ہے into the host تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو protein coat ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں باہر رہ گیا وہ اندر تو نہیں چاہے گا just DNA اندر گیا تو protein coat جو ہے وہ آپ کے پاس enter نہیں ہوتا وہ remain outside the cell ٹھیک ہے بہت سارے animal viruses جو ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے enter ہو جاتے ہیں یہ انشاءاللہ نیکس جو میں آپ کو retro viruses پڑھاؤں گی تو اس کے اندر آپ دیکھیں گا کہ animal viruses جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا coat باہر رہ جائے وہ inject کریں bacteria phages صرف یہ کرتے ہیں کہ اپنا DNA inject کر دیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس animal viruses جو ہیں بہت سارے animal viruses لازمین یہ سارے وہ کیا کرتے ہیں as a whole اندر enter ہو جاتے ہیں inside their host اچھا جی attachment penetration کے بعد کیا ہے اب آجے گی بائیو سینسز جیسے ہی DNA اندر اندر ہو گیا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ direct کرے گا synthesis of viral components host cell کو order کرے گا کہ بھی میرے head بناو بہت سارے tails بناو اور tail fibers بناو پھر ان کی اسمبلی ہو جائے گی اور maturation ہو جائے گی اور پھر وہ release ہو جائیں گے تو جیسے یہ انٹر ہوتے ہیں host cell میں تو وائرل جو DNA وہ control کر لیتا ہے host کی machinery کو biosynthetic machinery کو یعنی جتنے بھی اس کے اندر cell organism کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ synthesize کرے وہ components جو کہ وائرس بنانے کیلئے وہ ضروری ہیں کون کون سے ہیں وائرس کی DNA بنائے وائرس کی پروٹینز بنائے اور پھر پروٹین سے کیپسٹ بن جائے گا اور اس کے بارٹس بن جائیں گے اور پھر اس طریقے سے ملٹیپلکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آپ کے پاس جو وائرلس انٹر ہوتا ہے host کے اس کے تقریباً ٹوائنٹی فائف منٹس کے بعد یعنی انیشل جو انفیکشن ہوتا ہے اس کے پچیس منٹ کے بعد تقریباً دو سو نئے بیکٹیریو فیج بن چکے ہوتے ہیں اور جب یہ کافی تعداد میں بن چکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سیل جانب پھڑ جاتا ہے لائسس ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس جو نئے فیجز ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور جب یہ ریلیز ہوں گے تو پھر یہ کسی اور بیکٹیریا کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے فری ہوں گے اور پھر یہ سائیکل چلتا چلا جائے گا اس سائیکل کو ہم بولتے ہیں لٹک سائیکل کیونکہ یہ ڈیمیج کاؤز کرتا ہے اس سیل کو ڈیسٹروی کر دیتا ہے تو اس فیج کو ہم کیا بولتے ہیں ویرولینٹ فیج یعنی وہ فیج جو لٹک سائیکل کرواتا ہے اس کو ویرولینٹ فیج بولتے ہیں آپ کو میں نے دکھایا تھا پیٹری پلیٹ اس سے پچھل لیکچر میں جس کی اوپر بیکٹیریا کا ایک پورا لون تھا ہم نے بیکٹیریا گرو کرایا ہوا تھا ایک شیٹ کی شکل میں اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے وائرس ڈال دیا تھا تو وائرس نے جگہ جگہ سے پلیک پروڈیوس کرنا چیل کر دیا تھا یہ جو سراغ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پلیکس ہیں یعنی یہاں پر بیکٹیریا کی کیا ہو گئی ہے ڈیتھ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ان پلیکس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوٹ چھوٹ چھوٹے یہ ایک چلی کس وجہ سے ہوا ہے یہاں پر لائسز ہو رہی ہے بنانی دور پہ لیٹک سائیکل چل رہا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے بیکٹیریا پھٹ رہا ہے اور جب بیکٹیریا کی پھٹ رہی ہے تو وائرسز نکل رہے ہیں باہر ریلیز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بیکٹیریا موجود نہیں ہوگا اس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ سراغ سراغ دکھائی دیں گے ٹھیک ہے تو this is how virulent phage infects its host and multiply اور جب multiply ہو جاتا ہے تو burst out ان کے باہر نکل آتا ہے اور host کا تو بیڑا گھر ہو جاتا ہے host تو پھٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی death ہو جاتی ہے لائسز ہو جاتی ہے that is why this phage is called virulent phage اور lytic phage بھی اس کو کہتے ہیں اور آپ کے پاس جو سائیکل چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس lytic سائیکل چل رہا ہوتا ہے normal ایک دفعہ resumarize کو کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جیسے ہی وائرس آ جاتا ہے آپ کے پاس وہ اٹیش ہوتا ہے لائنڈ کردہ سب سے پہلے تو ٹھیک ہے باکیروفیج لائنڈ کرے گا سپیشلائز جگہ جہاں جہاں پہ ریسیپٹرز موجود ہوں گے اس کے بعد اس کی اٹیشمنٹ ہوگی پھر تیل پینکریشن ہوگی لائزوزام انزائم کے ذریعے اس میں کور اندر موف کرے گا اور کور کے بعد پھر آپ کے پاس کیا ہوگا ڈین اے موف کر جائے گا اور ڈین اے انجیکشن کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس اس کے اندر کمپننٹس سنتسازیز ہوں گے جب کمپنٹس سنتسائز ہوں گے اسی ریلیز ہوں گے اور کمپنٹس کون کون ہوں ساتھائیں گے ہدا که تیل بانے گے تیل بنے گے دین اے بنے گا اور اس اس کو پھر دوبارہ سے اس کی ا Richtل ہو جاتے ہیں اس حملی کے بعد وہ ریلیز ہو جاتا اور یہ سائیکل چلتا چلا جاتا ہے اس کو ہم اس انیمیشن کی شکل میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایڈزاپشن ہوگی ایڈزاپشن کا مطلب یہ ہے کہ اس سرفیس کے اوپر آکے اٹیچ ہو جائے گا یہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے ریسیپٹر سائٹ جب وہ ایڈزاپ ہو جائے گا پھر پینیٹ کرے گا یہاں پر اب کیا ہوتا ہے یہاں پر انزائم خارج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کور اندر دیکھیں آپ یہ لوگر کا دکھائی دے رہے ہیں وہ اندر انٹر ہو گیا اس کے بعد ڈی این اینجیکٹ ہو گیا اب جب وائرل جینوم اندر آ چکا ہے تو اب ریپلیکیشن ہوگی اس کی کوپیز بنیں گی اور اس کے ڈیفرنٹ کمپننٹس بنیں گے اس کے بعد اس کی پھر اسمبلی ہو جائے گی جب اسمبلی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ ذرا پھار کے اس کو ہوگا تو رپچر ہو جائے گا تو دس پروسس اور دس لائف سائیکل اس نوان از لیٹک لائف سائیکل یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام بیکٹیریو فیجز یہی کرتے ہیں لائسس کر دیں تو جواب ہے نہیں کچھ فیجز ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے ٹائم کے لیے چھپ بھی جاتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں وہ انڈیوس کرتے ہیں اپنے آپ کو ایسے پروفیج پروفیج یعنی کہ جب آپ کے پاس وائرس اینٹر ہوگا یعنی کہ اپنے ڈی اینٹر کرے گا ہوسٹ کے اندر تو کیا کرے گا اس کا ڈی این اے انکارپوریٹ ہو جائے گا اپنے آپ کو اٹیج کر لے گا جا کر ہوسٹ کی ڈی این اے کے ساتھ اور اس کے بعد لیٹک میں کیا ہوا کرتا تھا لیٹک میں جیسے وہ اینٹر ہو جاتا تھا تو پھر وہ اس کی مشنیری کو اپنے کابو میں کر کے اپنی کوپیز بنواتا تھا اور پھر انڈ میں پھڑ جاتا تھا یہی تھا نا لیٹک فیز یا لیٹک سائیکل لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مختلف بہیوئر اس کا یہ فوراں فوراں تباہ و برباد کرنے پہ بلیو نہیں کرتا یہ تھوڑا سا چلاک ہے یہ لمبی سٹرائٹیجی اپناتا ہے کیا کرتا ہے یہ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کے دوستی کر لیتا اور بیکٹیریا ہوتا ہے وہ بیچارہ آرام سکون سے بیٹھتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ چھپا دشمن ہے یعنی کہ یہ کیا کرے گا بیکٹیریا کے اندر جا کے سو جائے گا یعنی اپنا ڈینے اس نے بیکٹیریا کی ڈینے میں ڈال دیا اور اس کے بعد وہ کوئی حلچل نہیں کرے گا آرام سے بیکٹیریا کو ڈیوائیڈ ہونے دے گا یہاں پہ اب وہ ایک بیکٹیریا کے اندر انٹر ہوا تھا تھرڈ ٹائم کے بعد وہ ایک بیکٹیریا دو میں ڈیوائیڈ ہوگا تو کس ساتھ میں کونسا ڈینے موجود ہے وائرس کا ڈینے بھی موجود ہے اس کی بھی کوپی ہوتی چلے جائے گی جب اس کی کوپی ہوتی چلے جائے گی تو کیا ہوگا پھر ایک ٹائم آئے گا کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک دم سے وائرس کو جگا دیتے ہیں اور پھر اس ٹائم پہ وہ اٹھتا ہے اور ایک دم سے تباہ و بربادی پھیلا دیتا ہے یعنی کہ وہ لائزوجینک سائیکل کنورٹ ہو جاتا ہے تو جب آپ کے پاس وائرس کا ڈینے انکورپوریٹ ہو جاتا ہے انٹو دی ہوسٹ ڈینے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس ٹائم پہ اب یہ کس کنڈیشن اس کو میں کیا کہوں گی یہ پروفیج ہے یعنی کہ جب اپنے آپ کو ہائٹ کر لیتا ہے انسائی دی ہوسٹ ڈینے اس ٹائم یہ پروفیج ہوتا ہے اور یہ جو پروسس ہوتا ہے جس میں یہ کام کرتا ہے یعنی پھارتا نہیں ہے سل کو اس کو ہم بولتے ہیں لائزوجینی اور یہ پروسس ہوتا ہے جس میں یہ باقی ڈوائیڈ ڈوائیڈ ہو رہا ہے تو آپ کے پاس یہ پروسس کیا کہلاتا ہے انڈکشن اور آپ کے پاس یہ فیج جو یہ سارا پروسس کر رہا ہے لائزوجینیک سائیکل چلا رہا ہے اس فیج کو کیا کہیں گے اس فیج کو ہم کہتے ہیں لائزوجینیک فیج یا ٹیمپرلٹ فیج یہاں پر آپ کے پاس جو فیج تھا لٹک سائیکل میں وہ کون سا تھا لیٹک فیج یا ویرولنٹ فیج خطرناک یہ جو ہے آپ کے پاس یہ تیمپریٹ فیج ہے یعنی بظاہر کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن ایک ٹائم کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹک سائیکل کے اندر کنورٹ ہو جائے گا لیکن سٹارٹ میں جب یہ کنورٹ نہیں ہوگا اس ٹائم پر جب یہ چھپا ہوا ہوگا اور بار بار ڈیوائیڈ بیکٹیریا کے دینے کے ساتھ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا اس ٹائم پر اس کو ہم کیا کہیں گے یہ آپ کے پاس کون سا سائیکل ہوگا لائزوجینک سائیکل تو لائزوجینک سائیکل جو ہے وہ آپ کے پاس انٹر کنورٹیبل ہے ویڈ لٹک سائیکل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کور الیلاسٹریشن دکھائی ہوئی آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹے کہ یہ آپ کے پاس کیا چیز آگئی ہے انفیکشن کاؤز ہوگیا یعنی کہ آپ کے پاس فیج آیا ہے اس نے سب سے پہلے اٹیشمنٹ کی ہے اور اٹیشمنٹ کے بعد پھر آپ کے پاس نیکسٹ اپ انٹری ہو جائے گی تب اس کی مرضی ہے دو چیزوں میں دو سائیکل چلا سکتا ہے ایک سائیکل تو یہ ہے کہ لائزوجینک سائیکل چلائے گا ٹھیک ہے ریپریشن ہو جائے گی انٹیگریشن ہو جائے گی اور دوبارہ انڈکشن ہو جائے گی یہ سٹیپ سے تیار کرے گا یعنی کہ اپنے آپ کو انٹر کروا دے گا انٹوی دو ہوسٹ ڈی این اے ٹھیک ہے جب یہ ہوسٹ ڈی این اے انٹر ہو جائے گا یہاں پر پھر پھر سیلی ریپلیکیشن ہو گی یعنی بار بار یہ کوپی اور ریپری ہو گا اور یہ پھر انڈکشن کے پراسس کے تہر یہ دوبارہ ہی سٹپ چلتا رہے گا تو یہ لائزوجینک سائیکل ہے لیکن سام ٹائم یہ جو چیز ہے یہ فوراں سے کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو دلیتک سائیکل اور اگین پھر اسمبلی ہو جائے گی یہ کا تک ہے جب ریپییٹ اینڈریری بار ڈی اینڈک تا joka کا 살 چلا جائے گا جب اب آپ نے کیا پڑھا آپ نے لیکیریو پھجے کیا دیکھو آپ نے باکیریو پھجز کیا کیا یو فورف assure اور ٹ فور فیجے کو ڈی فور پھجے کو سٹرکچر واپنے دیکھا ہم نے دو لائزوجینک سائیکل کے دیکھی ایک لٹک اور ایک لائزوجینک ہم نے چیز کے کچی سیک scriptures کیاidas انٹران خلقات موجود تو کون سے 2 cycles چلتے ہیں ایک آپ کے پاس لیزوجین ایک cycle ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو انکorporات کر لیتا ہے ان کےوں کہ host DNA اور copy and recopy ہوتا ہے لیکن کسی بھی تائم پہ وہ دوبارہ سے لٹک سیقل میں ہوسکتا ہے اور ایک cycle direct ہی ہے کہ وہ آپ کے پاس انکorporات ہوتا کیا کرے گا direct ہی سن سے سٹارٹ کر دے گا اپنے components کی اور جب components کی سن سے سٹارٹ ہو جائے گی اور اس طریقے سے آپ کے پاس یہ ریپیٹلی ہوتا چلا جائے گا یہی چیز آپ یہاں پر اس اللسٹریشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹک سائیکل میں کیا ہوتا ہے اور لائزو جینک سائیکل میں کیا ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو لیٹک سائیکل ہے وہ وائرسز جو ہوتی ہیں جو لٹک سائیکل کرو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ویرولنٹ فیجز ضائرف یہاں لائزو جینی سائیکل کرو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم تیمپریٹ فیجز بولتے ہیں تو یہ اس طرح جو دیفرنٹ ٹرم انالوجیز ہیں یہ اکثر ایکزام پر ایکزیم میں آ جاتی ہیں آپ لوگوں سے لائزوجینی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے لائسس پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے پرو پیچھا جا سکتے ہیں what is پرو پیچھ پیچھا جا سکتے ہیں what is induction پھر ڈیفرن شیپ بیون تیمپرٹ پیچھ اور ویرولن فیچ اسی طریقے سے سٹرکچر دراؤ کرنا آتا ہے اکثر آپ کے پاس جو بیکٹیریو پیچھ اس کا سٹرکچر دراؤ کر کر دکھائیں اور ساتھ میں آپ کے پاس اس کے different component labeling بھی آ سکتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو exam point of view سے بہت important ہیں اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے 3-4 steps پڑے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جو viruses ہوتے ہیں وہ کیسے enter ہوتے ہیں وہ جو steps ہیں سارے وہ بھی exam point of view سے کافی important ہے جس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ attachment کیسے جس کو absorption کہتے ہیں پھر receptor sites پھر جب وہ attach ہو جاتا ہے پھر penetration ہوتی ہے and then penetration کے بعد پھر آپ کے پاس assembly اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ start ہو جاتی ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے steps جو ہیں آپ کے mind میں ضرور ہونے چاہیے that was all for today about the bacteriophages and their life cycles thank you for watching see you in the next lecture till then take care allah hafiz